رحیم اسلام علیکم فیرز آج پھر سردیوں کی زبردست حلوے کے ساتھ آپ کے ساتھ ٹی این ملٹی ٹیلنٹ میں شامل جناب آج ہم سردیوں کا زبردست حلوہ تیار کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کپ سوجی لے لی ہے اور اس میں میں دو کپ دو جونزیں ہیں ڈال کے تو ساری رات کے لیے بھی گھو دوں گی صبح ہم پریپریشن کے لیے تیار ہیں یہاں پہ جناب ہم نے ایک کپ گھی لے لیا ہے اس میں چار علائچی مینج کوٹ کے ڈال دی ہیں اور میں نے یہاں پہ ایک کپ چینی ایڈ کر دی ہے اس تو مام کی میرنگ کے لیے میں نے ایک ہی کپ یوز کیا ہے اور اس ہی کپ سے ہی میں نے چینی بھی اس میں ڈال لی ہے اب میں اس چینی کو کرم لائز کروں گی اس کا کلر چینج ہونے تک میں پکاؤں گی ہمیں جس طرح کا بھی ہلوے کا کلر چاہیے اس چینی کو ہم وہ والا کلر دے دیں گے یہاں پہ چینی ہماری مکمل طور پر کرم لائز ہو چکی ہے یہاں پہ میں نے جو رات کو سوجی بھی گھو کے رکھی تھی اس سوجی کو ایڈ کر رہی ہوں رات کو بھی گھو کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سوجی بہت ہی سوفٹ ہو جائے اور ہمارا ہلوہ بہت ہی زبردست سا پک کے تیار ہو اب یہاں پہ ہم نے یہ ہے کہ مسلسل چمچ کو ہلانا ہے یہاں پہ چمچ کو ہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو گول گول نہیں گھومانا بلکہ میں نے چمچ کو اس طرح سے چلانا ہے ہم چمچ کو اس وقت تک چلائیں گے جب تک کہ ہمارا آئل بلکل سیپرٹ نہ ہو جائے اور بہت ہی زبردست سا یہ ہلوہ ہمارا تیار ہوتا ہے یہ عام ہلوے کی طرح سوفٹ سا نہیں ہوگا بلکہ اس کی شیف کچھ اس طرح سے ہوگی یہ بہت ہی زبردست سا ہلوہ تیار ہوتا ہے آپ اس کو چائے کے ساتھ سرف کیجئے اس کو ناشتر میں استعمال کیجئے اور سلدی کو انجوائے کیجئے اس پہ ہم ڈرائی فروٹ جو بھی ہمارے پاس گھر میں موجود ہیں ڈرائی فروٹ اس کے اوپر سرف کریں گے یا ڈیکوریٹ کریں گے زبردست سا ہلوہ ریڈی ہے آپ کو میری ریسپی پساند آئے تو اس کو لائک کیجئے اس ہلوے کو ضرور ٹرائے کیجئے بہت ہی زبردست سا تیار ہوتا ہے موسیقی